الحمدللہ وصلاة وصلاة وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعدہ آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا نبی اللہ اللہ رب العزت ہمارا یہ دھرنا ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہِ قدس میں منظور اور مقبول فرمائے یہ بات ذہن نشین رکھیں فناف اللہ کی تہمیں بقاب اللہ کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا سعادت ہے کہ پیان تو میرا پہلے ہو جانا تھا تو اس دوران ہمارے امیری محترم بھی تشریف لا چکے ہیں چلیں فیض بھی لیں گے دیدار بھی کریں گے اور کوئی گفتگو میں جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جب قروعہ بن مسعود ابی اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی کی طرف ایسے اشارہ کر کے بات کی تو انہوں نے تلوار کا دست اپنے چرچہ کو مارا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ حضور کی داڑی مبارک کی طرف آپ اشارہ کرو یہ وہ صحابی جس وقت ان کا جانا روم کی طرف ہوتا ہے اور ایران کی طرف ہوتا ہے اس وقت وہاں کے جرنیل ایران کے جرنیل اور روم کے جرنیل بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگ کو جانتے ہیں آپ کے جو قبائل ہیں عرب قبائل وہ عرب قبائل جو ہے ہم ان کو سوائے ایک کمزور قوم کے ایک زلیل لوگوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتے تو مغیرہ بن چوبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے یہ جو قبائل کی تم بات کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوں گے بکنے والے ہوں گے مفاد پرست لوگ ہوں گے لیکن یاد رکھ کہ اب وہ عرب نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کر بدل چکے ان کا مزاج اب وہ مزاج نہیں اب ان میں اس وقت سے تبدیلی آ چکی ہے جب سے ان کے سنوں میں حضور کی محبت اور اسلام کی محبت آ گئی ہے اب یہ ایک بات جس وقت ہمارے پاس یعنی یورپ اور امریکہ سے ایک آواز اٹھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اور یورپین یہ پاکستانی لوگ تو مفاد کی خاطر ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں یہ مفاد کی خاطر اپنی بچیاں بیٹیاں تک بیچ دیتی ہیں آفیہ صدیقی ہے ان کی قید میں یہ تو مفاد کی خاطر پیسے کی خاطر لالچ میں آکے سب کچھ کر دیتے ہیں تو ہمارا ان کو جواب ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی جب سے ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیٹ کی سرکار کی محبت ہمارے سینوں میں آئی اب وہ عرب وہ عرب نہیں رہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وہ جو پاکستانی ہیں جنہوں نے مفاد کی خاطر امریکہ کے ہاتھوں پتہ نہیں کیا کچھ بیچا ہوا ہے ہمارے سینوں میں بھی حضور کی محبت ہے ہم بھی وہ قوم نہیں ہیں جو بیٹیاں بیچنے والے ہیں جو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں بابا جی کی نظریں کیمی آجیں بابا جی کی محبت نے ان کو وہ کندن اور سونا بنا دیا ہوا ہے اب یہ وہ لوگ نہیں جو عام جس طرح دوسری پارٹی کے لوگ ہیں جس طرح دوسری عوام پاکستان کی ہے یہ وہ لوگ نہیں بلکہ یہ بدل چکے ہیں جب وقت آئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ضرورت کے ٹائم ان کے لیڈر بکتے ہیں مشکل سے مکشد وقت آیا دوہزار سترہ دیکھ لو دوہزار سترہ کی کند راتوں میں یا خبستہ راتوں میں یہی فیضہ بات تھا یہاں بابا جی تشریف فرما تھے بابا جی کے چانے والے اسی طرح تھے اور یورپین کو اور امریکن کو اور اسرائیل کو ایک پیغام دے رہے تھے کوئی تکنے والے اور ہیں ڈالر پہ مرنے والے اور ہیں ہم حضورِ عربی کے وہ غلام ہیں جب ضرورت پڑے گی اولاد کی تو اولاد دے دیں گے جب اپنی ضرورت پڑے گی تو گردر بھی کٹوا دیں گے ہم کرتار بھی ہیں مفتار بھی ہیں حق کے علم پر دار بھی ہیں یہ بات آیا ہے سمانے بھر پر ہم پھول بھی ہیں اور تلوار بھی ہیں ہم نے ایک ایک کو پیغام دیا کہتے ہیں جی توڑے چلے آئے ہیں آپ یہاں فیضہ بادہ کے درنہ دے دیا ہے بھئی پہلے جیسے پوچھو ہر بندہ کہہ رہا تھا ہون کسی درنہ نہیں دینا ہون درنہ نہیں دینا کیوں بھئی آپ لوگوں کی کوئی سیٹن ہو چکی ہے اگر بھئی ہم اس طرح بیان دے رہے ہیں اس طرح ان پر پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت بھی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی جب ہم آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں اب یہ طرح زور بدل گئے ہیں دیکھیں جی آکے آپ نے دھرنہ دے دیا ہے تو منافق کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا بھئی ہم نے ان کو کسی پہ ایک فورم پہ ایسی دھائی نہیں جہاں سمجھایا نہ ہو جہاں بتایا نہ ہو جہاں پیغام نہ دیا ہو ایک ایک کو سمجھایا اور بتایا ہے لیکن افسوس ہے کہ جب کسی نے نہ سنی اور بھلا کر یہاں بیٹھ گئے ہمارا کوئی ذاتی تو مطالبہ نہیں ہے آپ سن رہے ہیں جو بھی خطیب آ رہا ہے جو بھی صاحب آ کر بات کرتا ہے نہ ہم بلوں کے لئے کٹھے ہوئے ہیں نہ ہم اپنے ذاتی کسی مقصد کے لئے ہوئے ہیں نہ ہماری کوئی چاہ پور ہے کیا ہے ہم غریب فلسطینیوں کے لئے یہاں کٹھے ہوئے ہیں جن بچاروں کو کٹ دیا گیا جن کی خوراک تک بند ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ومعصوم جن کو دودھ تک بھی بیسست نہیں ہے دنیادی ضروریات ہوتی ہے بھا بھی نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے سعودیہ کو لے لیا اپنے ہاتھوں میں قطر کو لے لیا اپنے ہاتھوں میں بھارینؐ کو لے لیا اپنے ہاتھوں میں جنابوالا Easyح diving جانچہ کو لے لیا اپنے ہاتھوں میں یونیٹڈ آراب ایمیرس کو لے لیا اپنی ہاتھوں میں پاکستان کے جتنے بھی یہ میمبرز وغیرہ تھے اور جتنے بھی پانٹیمنٹیشن تھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ان کو کیا خبر ہے جیسے ہمارے ابھیر مہترم لے بات کی تھی جی وہ اور ان کو روکتے ہیں آپ کو روکا نہیں تو انہوں نے بڑا پہترین تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کیا ہمیں روکتے ہیں لیکن ہم رکتے نہیں موسیقی دوہزار سترہ کا دھرنا تھا تو سردی تھی دوہزار چوبیس میں دھرنا ہے تو گرلی تو جیسے کسی شہر نے کہا کہ راہِ وفا پہ ہر سوٹ کانٹے راہِ وفا پہ ہر سوٹ کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے گھبرائے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ گرلی کی پروائے نہ سردی کی نہ کھانی کی پروائے نہ پانی کی نہ گر کی پروائے نہ بچوں کی ساتھ پہ چھوڑ چھاڑ کے سو سازہ بودھا تے بیٹھے سامنے بزرگل یہاں بزرگل کے اندر بھی جذبہ بچوں میں بھی جذبہ کیوں راہِ وفا پہ ہر سوٹ کانٹے جو راہِ ہاتھ پر چلنے والے ہیں نا ان پہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی وہاں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں کبھی ادھر ازمائی جاتے ہیں تو کبھی ادھر ازمائی جاتے ہیں راہِ وفا پہ ہر سوٹ کانٹے دھوم جاتا سا اے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے خوش ہی رہے خوش ہی رہے اور خبرہ اے کم یاد رکھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بننیشہ فرمایا تھا سامنے جب بھی فوج آتی مخالفوں کی تو کھڑے ہو کر فرماتے تو انہوں شراب ہی نہیں عزیز نہیں تو انہوں زنا ہی نہ عزیز نہیں تو انہوں زندگی تو جنہ جنہ زیادہ پیار شراب تے زنا نہ لے سامنے اس تو زیادہ پیار موت نہ لے سبحان اللہ جذبوں کی باطل تین تین بندے تیس تیس ہزار کے سامنے آ جاتے تھے کیوں کہ ہاتھ ملیے تھے یہ جذبہ تھا حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے ایک دعا کرتے ہوئے جارے اللہ ایسا ظالم سامنے آئے جو ترس نہ کھائے میرا دنیا تر جاتے ہیں تبک جاتے ہیں کمزوری دکھاتے ہیں بابا جی کے یہ سفوت دکھا رہے ہیں دنیا کو مدھرا ستم گر ہنا رازم آئے تو تیرا زمام جگران سے گئے نابر، نابر، نابر سے نابر نابر، نابر، با Thing اسی لیے اب کیونکہ میں آیا تو ہر شخص جو بھی ملا اس کا یہ ہی تھا کہ وہ پھر اس طرح آپ کے اور سے مبارک پر پڑا تو اس وقت برکت مل گئی میں یہ کہتا ہوں کیوں جب دنیا کو دیکھا تو مایوس ہوئے جب دیکھا تو اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے علقات لگانے والے جو کچھ بھی ہو گیا تھی ان کے ساتھ نہیں بولے بڑی بڑی جماعتیں اور بڑا کچھ رکھنے والے اپنے ساتھ بڑی تعداد رکھنے والے نہیں بولے خاموش رہے جب نہیں بولے تو پھر ایک وقت تھا نا جب کوئی نہیں بول رہا تھا اس وقت حسین بولا حسین بولا تھا جب کوئی نہیں بول رہا تھا حسین علیہ السلام بولے تھے اس وقت دنیا کو دکھایا تھا کہ میں نے اپنے نانا کی دعا چوسی ہے میں نے نانا کے گندو پر سواری کی ہے مجھے نانا جی نے پڑھایا اور سکھایا ہے مجھے نانا جی نے ترقیت میری کی ہے اب دیکھو یہی جب سامنے آیا تو امام حسین نے کرتن کٹوا کر اپنے چانے والوں کو بھی پیچ کر کے دین کا نام بلند کیا روشن کیا کہا ہے تعداد پر نہیں معقوف فتح سلیم مندے پوچھے کتنے بندی آ رہے ہو جا کے اوپر سے بھی دیکھو اپنے مندے بھی کتنے سوئی ہوئے دائیں پر کہاں پائے ہیں پیچھے کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں تجھے پیغام ہے ادھر ادھر والے تعداد پر نہیں محقوب فتح سلیم اہل حق ہوں تو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں پیغام ہے پیغام یزید آج بھی دنیا میں لوگ بنتے ہیں اپنی کوشش سے یزید آج بھی دنیا میں بنتے ہیں لوگ کوشش سے میں کہا میں ہور کسی دا نہیں اور آپ اس طرح کرو نہیں میں ہور کسی دا میں ہور کسی دا میں ہور کسی دا منو تیرے ہوتا چاں بابا میں پنچھی تیرے پینج ریدا میں ہور کسی دا میرا تانمان نچنا چاندہ ہے میرا تانمان نچنا چاندہ ہے میں لپائک دا ناچنا چاں بابا لپائک لپائک یا رسول اللہ لپائک لپائک یا رسول اللہ لپائک 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 یا رسول اللہ کیا عطا کریں ہمارے فلسطین والوں نے غزہ والوں نے الحمدللہ جہاد کرنے کا حق عطا کیا ہے کسی ایک بچے نے بھی بلکلی نہیں دکھائی اکسا پہ جو ہوتے ہیں قربان مسلسل سو گئے ہیں یہ سوڑتے ہیں سباہ جو ہوتے ہیں پربان مسلسل فرشتے بھی ہوتے ہیں ان پہ حیران مسلسل کس طرح شہید آئے ہیں اکسا پہ جو ہوتے ہیں قربان مسلسل فرشتے بھی ہوتے ہیں ان پہ حیران مسلسل اب بھونک لگے گی نہ اب پیاس ان کو نگے گی جنت میں ہوتے ہیں وہ سرکار کے مہمان مسلسل دو بول دلاسے کے کہہ سکتے تھے لیکن وہ دربانداری ہو رہی تھی اور کسی کی زبان پر دو بول بھی دلاسے کے نہ دیئے گئے دو بول دلاسے کے کہہ سکتے تھے لیکن قوم مصروف تھی قوم مصروف تھی قوم مصروف تھی بے جان مسلسل یہ لوگ اس طرح بے جان اور بے حس ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے کوئی بھی پرواہ نہ کی اور دو بول دلاسے کے نہ دیئے اور کہا کہ سن نہ سکے جو مظلوموں کی چیزوں کی سدائیں سن نہ سکے جو مظلوموں کی چیزوں کی سدائیں اور دنیا کی حکمران مدھوش تھی بسلسل اللہ ان ظالموں کو نیست اور نابود کرے